عام طور پر تصور یہ ہے کہ جی منافقین خالی اسلام میں داخل ہوئے نہیں یہ اسلام میں ان کو منافق کہا گیا لیکن منافق ہمیشہ ہوتے تھے اور یہ داخل ہونے کے بعد دین کو نقصان پہنچاتے تھے مثال کے دور پر یہودیوں میں بھی تھے منافق اور اینل وہی کام جو یہودیوں کے منافقین نے کیا اور منافقین کے لیے بھی ضرور نہیں ہے کہ وہ کسی دین سے آئے ہوں ممکن ایک دین میں پیدا ہوئے ہوں لیکن اندر سے وہ کافر ہو چکے ہیں لیکن اظہار کس کا کر رہے ہیں دین کا یا یہ کہ دوسرے دین سے آئے ہوں اظہار اسلام کا کیا ہو لیکن اسلام پہ نہیں ہے دونوں طرح سے ہو سکتے ہیں کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہودیوں نے انبیاء کو قتل کیا یا اگر ایک موضوع آپ بڑی دقت کریں ملیں اگر آپ خصوصاً یہودیوں میں باز خاص گروپ سے تو وہ کبھی بھی جناب سلمان کو اور جناب دعوت کو پروفٹ نہیں کہتے وہ آپ کہتے ہوئے ملیں گے کنگ سلمان پروفٹ نہیں مانتے اور حتی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی کو جناب سلمان کے لئے کہنا پڑا وَمَا كَفَرَ سُلِمَانُ وَلَكِنَّ شَيْعَاتِينَ كَفَرُ اور سلمان نے کفر نہیں کیا لیکن یہ کفر کس نے کیا شیعاتین نہیں کیا تو کون تھے جناب سلمان کے مقابلے میں منافق لیکن جناب سلمان کیونکہ پاور میں تھے تو ماننا پڑا جناب دعوت کو بھی ماننا پڑا جناب سلمان کو بھی لیکن بعد میں جو انبیاء ان کو یہودیوں نے قتل کیا سنا ہوگا آپ نے یہودیوں نے انبیاء بنی اسرائیل کو قتل کیا یہودیوں نے انبیاء بنی اسرائیل کو قتل کیا اس کے مانا کیا یہودی کون ہے یہودی تو خود بنی ہے بنی اسرائیل ہے بنی اسرائیل سے کیا مراد ہے اسرائیل کس کا لقب ہے جناب حضرت اسحاق کا یعنی جناب آئزک کا اسرائیل کے کیا مانا ہے اللہ کا بندہ بنی اسرائیل کے کیا مانا ہے اللہ کے بندے کے بیٹے کس اللہ کے بندے کے بیٹے یعنی جنابِ اسحاق کے بچے تو کبھی آپ نے سوال کیا کہ انبیاءِ بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل نے مارا وجہ کیا تھی اللہ انبیاء کو بھیج رہا تھا اور بنی اسرائیل والے ان کی تعلیمات کو ماننے کو تیار نہیں تھے یا یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ پاور میں آ چکے تھے وہ اگلے انبیاء کے ہاتھ میں پاور کو دینا نہیں چاہتے تھے یہ بھی جنابِ اسحاق کی نسل سے یہ بھی جنابِ اسحاق کی نسل سے یہ بھی بنی اسرائیل یہ بھی بنی اسرائیل لیکن یہ انبیاءِ بنی اسرائیل کو ماننے کو تیار نہیں تھے عالمِ اسلام میں بھی یاد رکھیں یہی سب کچھ ہوا اور وہ اس صورت میں ہوا کہ اشرف الانبیاء کا نام استعمال کیا گیا لیکن ان کے بعد ان کے جانشینوں کو مارا گیا وہاں نبوت کو ہتم کرنے کی کوشش کی گئی اور یہاں پر کیوں کہ آخری نبی اشرف الانبیاء تھے اور ان کے بعد امامت کا سلسلہ تھا تو آئمہ کو قتل کیا گیا جس طریقے سے وہ لوگ اسلام کا نام لے کے انبیاء کو قتل کر رہے تھے بلکل اسی طریقے سے عالمِ اسلام میں لوگ اسلام کا نام لے کے اور اسلام میں اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہوئے اس زمانے کے اسلام کے سرپرستوں کو قتل کر رہے تھے جو اشرف الانبیاء کے جارشین تھے تو یہ منافقت اس زمانے بھی تھی اینن یہی منافقت کا سلسلہ عیسائیوں میں بھی رہا یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیت میں رد و بدل ہوا آپ جانتے ہیں کہاں سے ہوا یہ رد و بدل ہوا ایک شخص کے ذریعے سے کہ جس کو اسلام میں منافق کہا جاتا ہے اور یہ کون تھا یہ تھا پالس جس کو کہا جاتا ہے سینڈ پالس اور یہی سینڈ پالس تھا کہ جو حضرت عیسیٰ کے طرفداروں کے قتل کا سبب بنا تھا عالمِ مسیحیت کے جو پہلے شہید تھے وہ کون تھے وہ پہلے خدمت گزار تھے وہ استفیانوس کہ جن کو کہا جاتا ہے اسٹیفن جو پہلے شہید تھے عیسائیت میں تو نہ سمجھیں وہ عیسائی تھے نہ سمجھیں وہ الگ تھے ہم سے نہ وہ حضرت عیسیٰ کے صحیح پیروکار تھے یعنی اس زمانے کے صحیح مسلمان تھے جو پہلے شہید تھے وہ تھے کون جنابِ اسٹیفن کس نے مارا تھا کس نے سنگسار کر آیا تھا اسی ہی پالس نے یہی پالس باد میں عیسائی بن کے عیسائیت میں داخل ہوا اور جو صحیح جانشین تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ کون تھے حضرت عیسیٰ کے جو وسیع تھے وہ جنابِ شامعونِ صفا یعنی جنابِ حضرتِ سائمن پیٹر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تھے کہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ ان کی کوئی چیز ہے نہ ان کی چیز نہیں ہے یہ حضرت عیسیٰ کے وسیع تھے حضرت عیسیٰ کے جانشین تھے حضرت عیسیٰ کے بعد پہلے امام تھے سمجھے اینن جو خیانت مولا امیر المؤمنین کے ساتھ بعض اشرار نے کی وہی خیانت جنابِ حضرتِ شامعونِ صفا یعنی جنابِ حضرتِ سائمن پیٹر کے ساتھ اس پالس نے اور بعض یہودیوں نے کی کہ جو آج لوگوں کی نگاہوں سے چھپی بھی ہیں چیز ہیں ہمارے روایتوں میں یہ ہے کہ جنت کے بترین طبقوں میں جہاں پر قابیل ہے اور جہاں پر سامری ہے اور اس کے بعد جنابِ عیسیٰ کی قوم کو منحرف کرنے والوں میں سے کون ہے پالس ہے اور پھر اشرف الانبیاء کی قوم کو منحرف کرنے والوں میں خصوصاً یہ دو افراد بہترین طبقے میں ہیں تو یہ جو منافقت کا سلسلہ ہے آپ کے سامنے تاریخ تفصیل بیان کی کہ یہ یہودیت میں بھی تھا عیسائیت میں بھی ہوا اب یہ جو ہم نے نام لی ہے سٹیفن کے تو بعض دن مؤمنین سمجھتے ہیں وہ عیسائیوں کو ذکر ہو رہا ہے نا جس طرح حضرت عیسیٰ عیسائی نہیں تھے تو جنابِ اسٹیفن بھی جو ہیں وہ اللہ کے صحیح معنی میں پیروکار تھے حضرت عیسیٰ کو مانتے ہوئے سلوات پڑھیں برمحمد والے میں اور جنابِ شمعونِ صفحہ کے بارے میں بھی بتا دیں سائمن پیٹر اب اگر ان کا نام لے کے کوئی دین کو مسیوس کرتا ہے تو یہ بالکل وہی بات ہے جیسے رسول اللہ کا نام لے کے دین کو مسیوس کیا جا رہا ہے قرآن کو حضرت شمون صفا وسیع حضرت عیسیٰ تھے خلیفہ بلافصل حضرت عیسیٰ تھے جانشین حضرت عیسیٰ تھے اور امام زمان علیہ السلام اپنے والد ماجد کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا عمیر المؤمنین اور پھر ان کے بعد حضرت اسماعیل سے حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے شجرہ اور والدہ کی جانب سے امام زمان علیہ السلام کا شجرہ ان کے والد کی جانب سے پہنچتا ہے حضرت دعوز سلے کے حضرت عصاق تک اور حضرت نرجس خاتون کی والدہ کی جانب سے شجرہ پہنچتا ہے جناب شمعون صفا تک حضرت مریم کی والدہ تھی کس کی نسل سے جناب حضرت شمعون صفا یعنی جناب سائمن پیٹر کی نسل سے سلوات پڑھیں برمحمد وارد تو بلکل جس طرح اس زمانے میں ظلم ہوا اشرف الانبیاء کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا انبیاء کو تو قتل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انبیاء نہیں تھے لیکن اشرف الانبیاء کے خلافہ کو یعنی آئمہ کو قتل کیا گیا جنب میں سے سب سے پہلے جو ظلم ہوا وہ مولا امیر المومن میں ظلم ہوا پس یہ جتنے آسان طریقے سے ہم پوری ایک تاریخ سمجھا سکتے تھے اور بتا سکتے تھے کہ اصل میں ہوا کیا گیم وہ گیم یہ ہوا کہ جس طرح سے وہاں پر ہٹایا گیا کس کو اصل اسلام کو یہ جو کہا جاتا ہے مسیحیت ختم ہو گئی کیا معنی تھے مسیحیت ختم ہو گئی ختم ہو گئی نہیں ابھی بھی ہے مسیحیت ختم ہو گئی سے مراد یہ ہے کہ حضرت شمعون صفا کے بعد حضرت جناب سائمن پیٹر کے بعد اکہ دکہ اکہ دکہ صحیح مسیحی رہے پھر تدریجا اسی پالس کے نظریات کی وجہ سے ساری مسیحیت ختم ہو گئی اب یہ جو کہتے ہیں کہ یہودیت ختم ہو گئی تھی تو یہودیت کیسے ختم ہو گئی پوری وجہ یہ تھی کہ جناب حارون کے جو جانشین تھے جناب کون شمعون جناب شمعون جناب یوشا معذرت جناب یوشا بن نون انہوں نے کچھ عرصے سلسلہ چلایا بات میں چلتا رہا بات میں چلتا رہا اور انبیاء آتے رہے انبیاء قتل ہوتے رہے نگبخت آیا کہ انبیاء کا سلسلہ جو رکا یہودی منحرف ہو چکے تھے انبیاء کو مانتے نہیں تھے انبیاء موجود تھے جناب زکریہ موجود تھے مانتے نہیں تھے جناب مریم مقدس ہستی تھی احترام کرتے تھے مانتے نہیں تھے جناب عیسیٰ پیدا ہوئے انتظار کر رہے تھے لیکن ان کو گناہ کی نسبت دے دی یہاں آکے یہودیت ختم ہو گئی عیسائیہ شروع ہوئی عیسائیت ختم ہو گئی اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام باقی ہے کہ نہیں ہے یاد رکھیں اسلام باقی ہے اور وجہ کیا ہے کہ امامت باقی ہے سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد سلوات پڑھیں برمحمد